سلام علیکم بٹ لائک ویلوگ میں خوش شامدید دیکھنے والے جتنے بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جو دوست میری اس چینل پر نئے ہیں بٹا بٹ سے میری اس چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں فالو کر دیں گینڈی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بہت سانی پہنچ سکے خالد بھائی ایک بکری یہ ہے آپ کے پاس یہ بیتل میں کراس ہے تو ماشاءاللہ ایک یہ ہے یہ ٹیڈی میں کراس ہے اور ماشاءاللہ ایک بچہ یہ ہے اور خالد بھائی یہ بکر ہے یہ کتنی ہے اس کا خالد بھائی یہ آٹھ مانگ ہے اور یہ چھار مانگ ہے یہ چھار مانگ ہے اور یہ پیچھے آپ کے یہ پاٹھ ہے یہ چھ مانگ ہے یہ چھ مانگ ہے تو خالد بھائی ان کو دن میں کیا دیتے ہیں شام میں کیا دیتے ہیں ان کو پالنا کیسے ہے صبح تو ہم ان کو دیتے ہیں کھال چوکر سوری پوسہ مکس کر کے وندہ بنا کر دیتے ہیں کچھ روٹیاں بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی ڈال دیتے ہیں سین ٹھیک ہوتی ہے ہم کھاتے بیچھے ہیں خالد بھائی مانگ ہے کوئی بھی دوست اگر بکریاں پالتا ہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بکریاں کام کریں شوکر کریں دوسرا سنت بھی ہے اس میں بڑی برکت بھی ہے ماشاءاللہ میں دیکھیں ساتھ ہو گئے تھے دو میرے قربانی پر قربان کر دیئے دو بھی پانچ رہ گئے ہیں میں نے دوس جگہ کیا تھا سینٹ اندبی خالد بھائی ہمیں شوکر آ رہے ہیں بریڈر بیئر کا آپ سب اس دوست کا شوکر خود اگر ہے اس کو تیار کریں خالد بھئی قربانی میں بھی زبا کرتی ہے یا بس آپ بیشتے ہیں یا نہیں نہیں اپنا شوق مستقر ہم نے کہ قربانی میں جانور سن میں زبا کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ قربانی تک اپنا جانور خود تیار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ خالد بھئی یہ تن بھی کرتے ہوں گے بہت تن کرتے ہیں یہ دیکھئے نا بھی تو ماشاءاللہ دیکھنے والے جتنے بھی دوست ہیں تو ان کو خالد بھئی کی یہ گھوٹ فارمنگ کیسی لگی ہے ماشاءاللہ خالد بھئی ایک بکروں کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس پانچ ہے ٹوٹل ماشاءاللہ نے اپنے ایک چھوٹے سے سیٹ اپ کر یہ چھوٹا سے سیٹ اپ ہے جن میں خالد بھئی نے ان کا شوق کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ان کو پال رہے ہیں اس کے علاوہ خالد بھئی اور بھی چند پر کوئی شوق کیا ہوا ہے یا بکریوں کا شوق ہے مرگیاں دکھائیں گے آپ خالد بھئی مرگیاں ایک اور چھوٹا سا کیج بنایا اس میں سیل کا شوق کیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ایک بریڈر میل ہے اور بہت ہی نسلی میل ہے خالد بھئی بتا رہے ہیں یہ تقریبا ان کے پاس چار سے پانچ سال سے ہے اور یہ دو مادیاں ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں ایک پرانی ہے اور ایک نہیں لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے یہ چھوٹے سا کیج میں ادھر بھوٹیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ہے ان کا چھوٹا سا سیٹ اپ جو چھت پر خالد بھئی نے بنایا ہوا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ شوق کا کوئی مل نہیں ہے چھوٹے سا سیٹ اپ پہ انہوں نے ماشاءاللہ اندر بکرییں بھی رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ پانچ بکری ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے چھت پر مرگیوں کا بھی شوق کیا ہوئے بہت ہی شوق کرنے والے چھوٹی چیز نہیں دیکھتے چھوٹی جگہ نہیں دیکھتے بس ماشاءاللہ جہاں پہ اچھا لگے سیٹ اپ یہ سب دیسی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور چھوٹا سا کیج بنایا اس میں سیل کا شوق کیا ہوئے ماشاءاللہ یہ ایک بریڈر میل ہے اور بہت ہی نسلی میل ہے خالد بھئی بتا رہے ہیں یہ تقریباً ان کے پاس چار سے پانچ سال سے ہے اور یہ دو مادیاں ان کے پاس یہ کہہ رہے ہیں ایک پرانی ہے اور ایک نہیں لے کر آئے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے یہ چھوٹے سے کیج میں ادھر بھوٹیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ تھی ایک گوڈ فارمنگ کی ویڈیو جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور جو دوست گوڈ فارمنگ کا شوق رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر کوئی ٹپ لینا چاہتا ہے یا کوئی اس کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہے تو خالد بھائی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہم کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے جس سے گوڈ فارمنگ ایک چھوٹے اسی چھت میں بھی ہو سکتی ہے تو اگر میری ویڈیو یہ آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اب دیجئے گا مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ